اسلام علیکم کیسے تمام دوست امید کرتے ہیں خیلیت سے ہوں گے آج میں در سرادمگیر میں کھڑا ہوں مخلہ توحید کالونی میں تو یہاں پہ ایک مسجد بنی ہے بہت پیاری تو سوچا آپ کو وہاں کا وزٹ کروائیں اس مسجد کا نام ہے مسجد سیدنا عمر اور یہ مخلہ توحید کالونی میں آتی ہے یہ سرادمگیر میں کافی مچھوڑ جیسے ہیں ٹینکی والا گراؤن اور یہ سمال ڈینس کالونی ہے اسی کی بریک سائیڈ پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے تو آج آپ کو اس مسجد کا بیود کھاتے ہیں اس مسجد پہ بہت ساری محنت بہت سارے لوگوں کا حصہ بہت سارے لوگوں کی کوشنوں کی وجہ سے اس وقت یہ مسجد یہاں تک تعمیر ہوئی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے مسجد انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی چلنی چلتے ہیں اندر والی طرف بڑا پیارا اندر علمونیم کا کام ہو چکا ہے وینڈوز بغیرہ پہ یہ بہت سے دکھایا جائے تو یہ مسجد والی سائیڈ ہے اور ساتھ یہ مدرسے والی سائیڈ ہے مدرسے والی سائیڈ کے تین فلور بنے ہوئے ہیں اور مسجد والی سائیڈ کا ایک فلور ہے اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ مسجد کی مین انٹرنس ہے اور ابھی بھی یہ مسجد زیر تعمیر ہے ابھی مکمل نہیں ہوئی بہت ساری تعمیرات اس کی باقی ہے جو ہونی ہیں یہ سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں انٹر ہوئے یہ ہم اندر سے ویو دکھا رہے ہیں یہ مسجد کا ان فیوٹر اس مسجد میں کوئی جلسے وغیرہ اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں تو جو دور سے آئے میں مان ہوں گے ان کے لئے گاڑی کھڑی کرنے کا انظام ہے کافی وسیع پارکنگ ہے یہاں پہ آدمی اس تین سے چار گاڑیاں ایک وقت میں کھڑی ہو سکتی ہیں اس جگہ پہ یہ مین گیڈ ہے مسجد کا اور اسی سے ہم لیفٹ سائٹ دیکھیں تو یہ واشروم وغیرہ آجاتے ہیں تقریباً چھ واشروم دو وغیرہ کنیکشن وغیرہ دیئے میں لیکن ابھی سنگھ پیارہ لگے نہیں وہ لگنے ہیں ماشاءاللہ سارے کام ہی بہت خوبصورتی سے ہوئے ہیں مسجد کا سہن بنا ہوئے کافی بڑا سہن ہے گرمیوں میں یہ کافی کام آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی وسیع جگہ ہے یہاں پہ یہ مسجد بنائی گی ہے یہ مسجد کی جو جگہ تھی چوتیس مرلے جگہ ہے اور اس جگہ میں سے کچھ اس مسجد کو ماشاءاللہ تینوں سائٹ سے گھلی وغیرہ لگتی ہے یہ مین انٹرنس ہے مسجد کی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی خوبصورت اس کی انٹرنس بنائی گی ہے یہ وضو والی جگہ ہے اور اس مسجد کو یقیناً بنانے میں بانی و مختبی قوری محمد حنیف صاحب جو کہ میرے والد صاحب ہے ان کی کافی ساری افرٹ لگی ہے اور آج کل جس طرح پرانی موٹرز بغیرہ ہتم ہوگی ہے پامپ ہتم ہوگیا ہے میزائل بغیرہ لگ رہے ہیں میزائل پامپ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ میزائل پامپ بھی لگا ہوئے ہیں یہ وضو کرنے کی جگہ تقریباً بیس لوگ ایک وقت میں وضو کر سکتے ہیں مسجد کا برامدہ وغیرہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور جو لوگ اس تعمیرات میں مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو میں نمبر دے دوں گا بانی و مختبی قاری محمد حنیف صاحب کا تو آپ ان سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کر کے آپ جو بھی بات کچھ بتانا چاہیں کچھ مشورہ دینا چاہیں دور خاضر ایلمونیم کے دروازے بغیرہ لگے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں یہ جی میمانوں کے لئے کمرہ خصوصی جہاں پہ اس درسے کا سارا نظام بغیرہ دیکھا جائے گا اس کو دو دروازے لگتے ہیں ایک یہ دروازہ دوسری طرف گلی والی طرف ہے ایک ونڈو ایس یہاں پہ اور اسی دروازے کے ساتھ اٹیچ یہ واش روم میں کیونکہ آپ کو ویڈیو سے بھی نظر آ رہا ہو کہ ابھی بہت سارے کام اس کے ہونے والے ہیں یہ زیرے تعمیر ہے مسجد یہ تین صفوں کی جگہ ہے جی ادھر کم سے کم اور یہ مسجد کا براندہ ہے مسجد کا سہم ہے یہ کافی وسیع یہ مدرسے کا آریہ ہے وہ مین انٹرس ہے مسجد کی اب یہاں ہم آپ کو خال کا وزٹ کراتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یہاں کے یہاں پہ جو کاری صاحب پڑھا رہے ہیں ان کی یہ ریائش ہے یہ مسجد کا حال بنا ہوئی جی اس حال کے در چھے صفوں کی جگہ ہے کم سے کم اور یہاں پہ یہ کاری صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ کافی اتداد میں بچے ہیں یہاں پہ جو پڑھنے کے لئے آتے ہیں ناظرہ قرآن پاک حفظ قرآن پاک اور یہ حال کے اندر چار علمارییں بنی ہوئی ہیں کوئی بھی قرآن پاک یا کوئی بھی حدیث کی کتاب وغیرہ یہاں پہ آپ نے رکھنے چاہیے تو آپ رکھ سکتے ہیں یہ صفے پڑھیں ہیں مسجد کی سیلنگ کا کام بہت پیارا ہوگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد میں سیلنگ ہوئی ہے اور کافی پیاری سیلنگ ہے اور اس مسجد میں دو بڑی ونڈوز ہیں جو حال کے اندر آتی ہیں یہاں سے روشنی بھی آتی ہے ہوا بھی آتی ہے تو دونوں مقصد کے لئے یہ یوز ہوتی ہیں ایک یہ ونڈو ہے یہ حال کے اندر سے جو باہر رویو ہے یہ حال کے اندر سے ہم باہر رویو آپ کو دکھا رہے ہیں یقیناً سبزہ وغیرہ لگا ہے کافی اچھا ویو ہے یہ بھی لوک ہے اب اس کو بند کر دی جائے اس کے اندر ہم کافی چیزیں کافی کتابیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں سپیکر وغیرہ قسمان رکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز میں یہ ونڈو ہے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ جی ازان وغیرہ کے لئے یہاں پہ ہم نے ازان وغیرہ کے لئے سپیکر وغیرہ رکھا ہوئے سپیکر کے انتظامات وغیرہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی ایس وغیرہ لگا ہوئے اور ساؤنڈ سسٹم کو مینج کرنے والی مشین ہے اور اس کے علاوہ ایک ہی ایک کمرہ بنا ہوئے خصوصی امام صاحب کے لئے ایک کمرہ ہے امام صاحب نماز وغیرہ پڑھا کے یہاں پہ تھوڑ دیرہ آرام کرنا چاہیں یا کوئی کام وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ اس کمرے میں آگ کر سکتے ہیں جو بندہ دین کی خدمت کرے گا اللہ پاک اسے دنیا میں بھی ترقی دے گا آخرت میں تو اس کام کی ترقی ہے ہی ہے کیونکہ اس سارا کام کا جو عجر ہے وہ اینڈ پہ جا کے پتا چلے گا بندہ بولے گا میں تو دنیا میں بھولی رہا میں تو دنیا میں دنیا کی ہاتھیں بھی کوشش کرتا رہا کاش کے کوئی ایسا صدقے والا کام کر دیتا ہے یہ صدقے جالیا والا جو میرے آگے کام آتا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو دوسری سائنٹس کی پنکھیں وغیرہ لگے ہوئے ہیں لائٹیں وغیرہ آنے کافی کام ہو بھی چکے اور کافی کام رہ بھی گئے کیونکہ یہ مختلف لوگوں کی بہت ساری کوششوں کی وجہ سے ہیں ان میں بہت سارے لوگ تعاون کرتے ہیں تو یہ اتنے اتنے بڑے ادارے بنتے ہیں اور میں پھر سلام پیش کروں گا کہ بانی و مختمم جناب خواری محمد حنیف صاحب کو جن کی اتنی محنت کافی سے یہ ادارہ ہمیں ملا جو کہ امید ہے کہ آنے والی مسجد اللہ کا گار ہے جی اور آنے والے وقت میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اسے یہ کو آئندہ سو دو سو سال کے لیے ایک آفی ہو مطلب جگہ تانگ نہیں پڑے گی جگہ کے حساب سے کہہ رہا ہوں باقی مسجدیں یہ تو قیامت تک کے لیے بن جاتی ہیں تو قیامت تک رہیں گی انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ہوا نہ ہوا جن لوگوں نے اس تعمیر کے اندر حصہ ڈالا ہوا وہ ہوئے یا نہ ہوئے لیکن یہ مسجد ادھر قائم رہے گی اور مسجد سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گو یقینا یہ مسجد بنانے سے لے کر مسجد میں حصہ ڈالنے والوں تک اور جن مستری حضرات نے مزدور وغیرہ نے آپ کے کام کیا ہے وہ لوگ بھی شامل ہے ہر بندے کو اپنا اپنا حصہ ملے گا اور کسی کا حصہ میں سے نہیں ملے گا اس کو اللہ پاک اپنے خزانوں میں سے حصہ دیں گے انشاءاللہ تو میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس مسجد کے کام میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں میں آپ کو ادھر نمبر وغیرہ مینچن کر دوں گا کاری صاحب کا تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جس سلسلے میں بھی جتنے بھی آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کیجئے گا اس سے آپ کے دنیا بھی بنے گے اور انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی اس مسجد کا نام ہے مسجد سیدنا عمر اور یہ مسجد محلہ توحید کالونی میں ہے یہ سمال ڈائمز کالونی کی بیک سائٹ پہ آتی ہے اور ٹینکی والے گراؤنڈ کے پاس ایسرائیلم گیر میں کافی مچھور جائے گئے ابھی ہم اس کی آپ کو وہ مدرسے والی سائٹ دکھاتے ہیں چھت کو دو رسطے لگتے ہیں اندر جو مسجد کے اندر آپ کو دکھائیں ایک رہستہ یہ لگتا ہے یہ باہر سے رہستہ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ مسجد کا باہر والا اس ہے کافی کشادہ یہ رہست ہے یہ تین طرف سے رہستے لگتے ہیں اس مسجد کو اور یہ کافی کشادہ رہست ہے چلیں یہ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو مدرسے کا سب سے پہلے ہمیں انٹر ہوئے تو ہمیں یہ نیچے ماربل کا کام ہو چکے اس کی فنچنگ ہویا رہ گیا ماربل کی لیکن ماربل کا کام ہو چکے اور یہ خال کے اندر چھے وینڈوز ہیں اور کافی بڑے سائز کی جو کہ یقیناً ہوا کا کام بھی دیں گی روشنی کا کام بھی دیں گی اور یہ ضروری ہے یہ ہم اس مدیسوے سیٹ گراؤن فلور کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے بیسمنٹ بھی آپ کو بیسمنٹ دکھاتے ہیں بیسمنٹ بہت اچھا بنایا ہے کافی میند سے اور کنسٹرکشن کا کام کافی مضبوط ہوا ہے کیونکہ یہ بیسمنٹ تو ہماری آنکھوں کے سامنے بنے ہیں ساری مسجدی آنکھوں کے سامنے بنے ہیں لیکن بیسمنٹ پہ کافی ٹائم لگے جو کہ دیکھتے رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ کافی اچھا کام ہوگئے بیسمنٹ کا مضبوط قسم کے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بیسمنٹ کی بیس پہ یہ اوپر دو تین فلور بنے ہوئے ہیں تو وہ کھڑے ہیں یہ مدرسے کا آپ کو حال دکھا رہے ہیں یہ فرسٹ فلور ہے اور اسی حال میں ایک کمرہ وغیرہ بنا ہوئے یہ بیسیکلی یہ مدرسہ لڑکیوں کے لیے بنے ہیں اور وہ جو مسجد آپ کو دکھائیے ہیں مسجد بنی ہیں لڑکوں وغیرہ کے لیے کوئی بھی جماعت وغیرہ آ سکتی ہے اور دین کے کسی بھی کام کے لیے ساری مسجد تو دین کے کام کے لیے باقی وہ مسجد ویسائید خصوصاً لڑکوں کے لیے اور یہ جو مدرسہ ہم دکھا رہے ہیں یہ سپیشل طالبات کے لیے یہ کمرہ بنا ہوئے جی ابھی ہم اس کا آپ کو بیسمنٹ دکھاتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت کافی بڑا اور کافی مضبوط بنا ہوئے سرواز ہے ایک اور جو کہ تیسری گلی جو مسجد کو لگتی ہے اس طرف بنا ہوئے اور اسی کے ساتھ اس طرف واشروم بنی ہوئی ہے اور ادھر ہی سائٹ پہ ودو والی جگہ ہوگی جو طالبات وغیرہ کے لیے ہوگی ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد کا بیسمنٹ چلیں جی نیچے چلتے ہیں یہ جی مسجد کا بیسمنٹ بنا ہوئے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی سے بھی گرمیاں یہاں پر شروع نہیں ہوئی لیکن ابھی سے تھنڈا کھانا محسوس ہوگی ہے اور بیسمنٹ کے بہت سارے فائد ہیں جن میں ایک فائدہ یہ ہے کہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا رہتے ہیں اور آپ کو یقین ہے میری آواز گونجتے ہوئے بھی محسوس ہو رہی ہوگی کیونکہ بیسمنٹ بھی خوادی ہے اور اس کے اندر روشنی وغیرہ کے لیے ہوا کے لیے سات روشندان رکھے گئے ہیں یہاں سے ہوا وغیرہ روشنی آئے گی ابھی ہم آپ کو اوپر وضع فلور دکھاتے ہیں عام درسے کے یہاں سے سیڑھیوں پر جاتی ہیں درسے والے آپ کو بیسمنٹ بھی دکھا دیا گرانڈ فلور بھی دکھا دیا ابھی ہم آپ کو فرسٹ فلور دکھاتے ہیں کوئی بھی چیز لے کے آنے ہو اوپر حال تک تو کافی ہی لی ہے کیونکہ یہ جو جگہ چھوڑنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑی چیز ہو تو ایزی لی موو ہو سکے یہاں سے سیڑھیوں پر جا رہی ہیں لیکن پہلے ہم یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ استادوں کی رہشیں بنی ہوئی ہیں دو رہشیں بنی ہوئی ہیں جی فلور پہ یہاں پہ ایک رہش میں ایک استاد اور دوسری رہش میں دوسرا استاد وید فیملی رہ سکتے ہیں دیکھ یہ کمرہ بنا ہوئے یہاں پہ جو لوگ سکار پڑھائیں گے فیملی رہیں گے ان کی یہ رہش ہے اور یہاں پہ کچن بنا ہوئے اور ان کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور یہ جو ایریہ یہ خال وغیرہ کے لئے ہم استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کمرے تو ایک سائیڈ پہ ہیں ویسے بیٹھنے کے لئے خال وغیرہ کے لئے یہ جگہ استعمال ہو سکتی ہے اور اسی رہائش میں ایک یہ کمرہ بنا ہوئے وہ مسجد کا اچھا ہاتھ ہے وہ بھی قریب سے بھی انشاءال آپ کو دکھاتے ہیں ایک رہائش یہاں پہ مکمل ہوگی یہاں سے بھی دوسری رہائش سٹارٹ ہوگی یہ اس کا دروازہ لگا ہوئے یہ حال کا ایریہ ہو گیا اور اسی جگہ پہ اپن کچن آجے گا اور ایک یہ کمرہ بنا ہوئے ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے وسیع کمرے ہیں چوتیس مرلے پہ یہ مسجد بنی گئی ہے مسجد مدرس ہے تو یقیناً یہ کہ یہ کافی جگہ ہوتی ہے یقیناً اس تعمیرات کا اور اس خوبصورتی کا اور اس بنانے کی کابشوں میں قاری محمد حنیق صاحب کا بہت سارا حصہ ہے اللہ پاکہ ہم کو اس چیز کا عجر عطا فرمائے یہ جیہاں ہم نے آپ کو دو رہائشیں دکھا دی ہیں ایک رہائش یہ ہے ایک دروازے کی دوسری طرف ہے جو کہ دو ستادوید فیملی یہاں پہ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سیڑھیوں ہیں جہاں پہ آپ کو نیچے سے دکھائیں گے سکتے ہیں دو ایک سیڑھییں یہاں سے اوپر آ رہی ہیں ایک تو اندر ہو گئی ہوں میں حال والی طرف اور ایک سیڑھی یہ اوپر آ رہی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا یہ مسجد کے منار وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو مسجد کے چھت سے باہر کا ویو آپ کو دکھا دے یہ مسجد کا چھت ہے جو کہ اس کے اوپر نیچے آپ کو حال دکھا کے ہیں جہاں پہ بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں نمازی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے اوپر یہ آپ کو سریعہ وغیرہ نظر آ رہا ہوگا سریعہ کے بیم وغیرہ بننے والے ہیں اور اس کے اوپر یہاں اس جگہ پہ ایک بڑا حال بنے گا یہ جی ٹینک ہے پندرہ سو لیٹر کا یہ مسجد کا چھت ہے اور کافی بڑا چھت ہے یہاں پہ یقیناً جب حال بن جائے گا تو یہی جگہ اور ڈبل ہو کے نظر آئے گی اور کافی بڑا حال بنے گا جو کہ زیر تعمیر ہے دعاوں کی درخواست ہے آپ لوگ دعایں وغیرہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ جس طرح اللہ پاک نے تفیق دی مدد کی ہے کہ یہاں تک نسٹر بن گئی ہے تو آگے یہ حال وغیرہ مدرسے میں مدرسے وغیرہ کے لیے جو چیزیں چاہیئیں وہ خرچ چیز بن جائے گی کیونکہ آپ لوگوں کی دعاوں سے یہ کام چل رہے ہیں ابھی ہم آپ کو مدرسے والی سائیڈ سیکنڈ فلور دکھاتے ہیں یہ نیچے سیڑھی آ رہی تھی ابھی ہم یہاں سوپر رہیں گے اور یہاں پر کرو دینے کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی بڑی چیز ہم یہاں سے اوپر لے کے آ سکتے ہیں اور ایزیلی کیری کر سکتے ہیں ہم سیکنڈ فلور پر آ چکے ہیں یہ مدرسے والی سائیڈ کا ٹاپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بجری وغیرہ پڑی ہوئی ہے کیونکہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے یہ مدرسے کا چھت ہے ابھی ہم ٹاپ سے آپ کو مسجد کا حال وغیرہ کا ویو دکھاتے ہیں یہ مسجد کا چھت ہے یہ مسجد کا برامدہ ہے اس کے اندر حال ہے یہ وضو کرنے والی جگہ مسجد کا سہن ہے یہ کافی جگہ ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس جگہ کا بہت استعمال ہوگا اور یقیناً یہاں پہ جتنے لوگ نماز وغیرہ پڑھیں گے دین کا کام کریں گے تو مسجد میں کام کرنے والے سے لے کر تعاون کرنے والے سے لے کر جس جس میں جس حد تک حصہ اس میں ڈالا ہوگا ان سب کو اس کا عجر ملے گا یہ سپیکر ہے مسجد کے لگے ہوئے یہاں اوپر بھی ایک ہم نے کمرہ بنا دی ہے تاکہ اگر کوئی ایک کمرہ کیا یہاں پہ اوپر بھی ایک ہم ریش کہہ سکتے ہیں جو کہ بند چکی ہے یہاں پہ بھی ایک عدد کارش صاحب وغیرہ رہ سکتے ہیں ان فیوچر اگر عبادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک دو تین استاد رکھتے ہیں فیملی رہتے ہیں تو وہ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں ایک یہ کمرہ ہے یہ ابھی جو چیزیں وغیرہ پڑھیں ہیں ان کا بھی یہی سینہ کے ابھی تک یہ مسجد مکمل نہیں ہوئی تو جب یہ مسجد مکمل ہو گئے اپنے آخری مرحائل کو پہنچے گی تو یقیناً یہ کمرہ وغیرہ کی حالت بہتر ہو جائے گی یہ چیزیں جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں یہاں سے اٹھا دی جائیں گی یہ ٹاپ پہ جو ریش ہے اس کا یہ کچن بنا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک سیٹ پہ واش روم والی جگہ ہے اور ایک دو کمرے مل جائیں اس کے ساتھ واش روم کچن وغیرہ مل جائیں تو یہ تو ایک مکمل ریش ہو جاتی ہے جی یہاں پہ بھی سیڑھی وغیرہ نہیں ہے تو یہاں سے یہ کینن سیڑھی جاتی تو اوپر جا کے آپ کو ٹاپ سے مسجد کا بھی ویو دکھاتے ہیں اور مسجد کے آگے پیچھے جو زمینیں ہیں سبزہ بڑا خوبصورت اس کا بھی آپ کو ویو دکھاتے ہیں یہ ہے جی آج آپ کو ہم نے اس مدرسے مسجد مدرسہ سید عمر کا ایک مختصر سا ویو دکھایا ہے اور کوشش کی ہے کہ یہاں پہ جو ریائشیں بنی ہوئی ہیں استادوں کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ نمازی نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ جو جو ایریا بنا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کبر کر سکے تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی تو یقیناً اس مدرسے میں مسجد میں جو لوگ حصہ ڈالیں گے آخرت میں اس کا بہت سر آجر ملے گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں یقیناً میں قاری محمد حنیف صاحب کا موبائل نمبر وغیرہ واتس ایپ نمبر وغیرہ شیئر کر دوں گا تو آپ لوگوں نے جو اپنی رائے وغیرہ دینی ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مدد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور کوئی مدد نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے جو دوسرے بھائی دوست اخباب دیکھتے ہیں وہ اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ لوگ بندد کر سکیں اور یقیناً جو لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے ان کا بھی اس مسجد میں اس مسجد کے کام میں اتنا ہی حصہ ہوگا اور یہ حصہ کسی کے حصے میں سے نہیں دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہزانوں میں سے دے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ہمارے اس فیس بیو پیج مال سنیف کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل مال سنیف کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ملتے ہیں کہ نیکسٹ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ